اِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَعَلَىٰ عَبْدَكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيَكَ مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ سَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِي محترم حضرین شابان کا مہینہ اب ختم ہونے والا ہے آج اٹھائیس تاریخ ہو گئی ہے کل انتیس تاریخ ہے کل رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی اور اگر کل چاند ہو گیا تو رمضان مبارک کا آغاز ہو جائے گا رمضان کا مبارک مہینہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں وہ نیکیاں کمانے کا موسم ہے نیکیوں کیلئے موسم بہار ہے زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کا موقع ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جا رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاتین کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیطان اور اس کے کارندوں کو مقیت کر دیا جاتا ہے پابزنجیر کر دیا جاتا ہے اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیکی کرنے میں آسانی ہوتی اور گناہ کا کام کرنے میں دکت ہوتی کیونکہ وہ ایک استماعی ماحول ہوتا ہے لوگوں کا رجحان ہوتا ہے عبادات کی طرف روزوں کی طرف نمازوں کی طرف اس لیے اس میں جنت کی طرف آگے بڑھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی اور عملی طور سے تیار کرنا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنے چاہیے کہ رمضان سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے رمضان کی جو خاص عبادت ہے جو رمضان ہی میں کی جاتی ہے وہ رمضان کی روزیں اور یہ روزیں فرض ہیں ارکان اسلام میں سے ہیں ارکان اسلام میں سے ہیں اگر کوئی آدمی روزے کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارنے جائے گا کوئی آدمی اگر نماز کی فرضیت کا انکار کر دے ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کی فرضیت کا انکار کر دے اسے تسلیم نہ کرے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا کوتاہی ہو گئی تقصیر ہو گئی کوتاہی کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی روزہ چھوٹ گیا یہ ایک الگ بات لیکن اگر کوئی انکار کر دے اس کا مزاک اڑائے کوئی یہ کہے کہ بھوک اور پیاس کی تقلیب بردارش کرنے کیا ضرورت ہے روزے کا مزاک اڑائے تو وہ آدمی مسلمان باقی نہیں رہے ارکان اسلام میں سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ سے قریب کرنے کا مؤثر ذریعہ اس لئے ہر شریعت میں رہی اے ایمال لانے والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے وہ اس سے پہلے بھی روزے کی فرضیت تھی ہر شریعت میں تھی احکام میں کچھ فرق ہو سکتا ہے ایام میں کچھ فرق ہو سکتا ہے کتنے دن کی روزے تھے اس شریعت میں پورا ایک مہینے کا روزہ فرض ہے رمضان کا مبارک مہینہ پورا کا پورا اس کا روزہ فرض ہے تو ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے جو تمہارے اوپر فرض کی جا رہی ہے بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر امت پر فرض کی گئی ہے اور ہر شریعت میں موجود تھی دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنے بندوں کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کا مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تمہارے اندر خدا ترسی پیدا ہو جائے اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے تقویٰ اسی بات کا نام ہے کہ ہم کہیں بھی رہیں اس بات کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں کوئی چاہے دیکھنے والا ہو یا نہ ہو اللہ دیکھ رہا ہے کسی کی نگرانی ہو چاہے نہ ہو اللہ کی نگرانی ہے ان اللہ کانا علیکم رقیبہ اللہ تمہارے اوپر نگرانی ہے اللہ تمہارے اوپر نگہبانے اب آپ یہ دیکھئے کہ روزے کے ذریعے سے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا وقت لمبا ہوتا ہے اب صبح صادق سے شروع ہوگا گروہ بھی آفتاب تک روزہ رہے گا آج کل ہمارے یہاں جو اوقات ہیں تو ساڑھے چار کے قریب سہری کے وقت ختم ہو جائے گا اور یہ سلسلہ چلے گا یہ تقریباً چھ بیس تک یہ کتنا لمبا عرصہ ہے تیرہ چودہ گھنٹہ ایک ایسی عبادت ہے جو تیرہ چودہ گھنٹہ جاری رہے گے نماز تو ہم آئے پڑھنے کے لیے دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ ہو جائے گا تیرہ بھی پڑھنے کے لیے آئیں گے آدھا گھنٹہ میں ہو جائے گی پیتہ لیس منٹ میں ہو جائے گی لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا پیریٹ کئی گھنٹہ ہوتا ہے صبح صادق سے شروع کر غروب آفتاب تک اچھا اس لمبے وقت میں روزہ دار اکیلے میں بھی ہوتا ہے تنہائی میں بھی ہوتا ہے لوگوں کے سامنے بھی ہوتا ہے بھوک بھی لگی ہوئی ہے پیاس بھی لگی ہوئی ہے اب آج کل تو موسم گرمی کا ہے تو پیاس خوب لگے گی اکیلے میں ہے تنہائی میں ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی روزہ دار ایک گھوٹ پانی بھی ہلک کی نیشے نہیں اتارتا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ کیا چیز روکتی ہے کیا چیز مانے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں وہ اگر چاہے تو اکیلے تنہائی میں پانی پی سکتا ہے جوس پی سکتا ہے کچھ کھا سکتا ہے اور لوگوں کے درمیان ایکٹنگ کرے گا کہ میں روزے سے ہوں لیکن جو سچا روزہ دار ہے وہ تنہائی میں بھی ایک گھوٹ پانی نہیں پیتا ہے حالانکہ وضو بھی بناتا ہے کلی بھی کرتا ہے حلق کے قریب ترین پانی پہنچتا ہے غشل بھی کرتا ہے لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے روزہ ٹوٹ جائے اکیلے میں جو چیز روکتی ہے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں یہی احساس کی اللہ دیکھ رہا ہے اور تو کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کی نگرانی کا احساس اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اللہ کی نگہداشت کا احساس یہی چیز روکتی ہے کہ تنہائی میں بھی وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اسی احساس کا نام تقویٰ ہے جو اس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہے احساس ہے کہ اللہ کے ہاں مجھے پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے اور اپنی خواہشات پر قابو رکھتا ہے تو اس کا مقام جنت ہے روزہ تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے روزانہ چودہ پندرہ گھنٹے کی مشک ہوتی ہے اور مسلسل ایک مہینے تک مشک ہوتی ہے اس لئے کہا ہے کہ روزہ اس لئے ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَن لَمْ يَدَ قَوْلَ الظُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيْا يَدَ عَتْعَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے اس نے روزہ کی روح کو نہیں سمجھا اس کے پیغام کو نہیں سمجھا آپ دیکھئے کھانا پینا تو حلال چیز ہے لیکن ہم صبح سے شام تک اس سے دور رہتے کیونکہ اللہ نے روک دیا ہے تو جھوٹ بولنا تو ہمیشہ حرام ہے غیبت کرنا تو ہمیشہ حرام ہے غلط کام کرنا تو ہمیشہ حرام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے روک دیا ہے تو کوئی آدمی روزہ بھی رکھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے غلط کام بھی کرتا ہے تو اس نے روزہ کو سمجھا ہی نہیں روزہ کی روح کو نہیں سمجھا روزہ کی روح ہے اطاعت اور فرما برداری جب اللہ کا حکم ہے ہم کھانے سے روک جاتے ہیں جیسے اجازت ملتی ہے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں یہی تو مشک ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم فرما بردار ہم غلام ہیں پابند ہیں آقام الہی کے یہاں تک کہ اللہ کی اجازت اگر نہ ہو تو حلال اور پاک اور طیب چیز بھی ہم ہاتھ نہیں لگاتے ہیں جب اجازت ہوتی ہے تب ہاتھ لگاتے ہیں تو یہی ہے روح یہی ہے پیغام اطاعت فرما برداری تقوی خدا ترسی یہ عظیم الشان مقصد ہے سمرہ ہے جو روزے کا ہمارے اوپر ظاہر ہوتا ہے تو اگر کوئی ٹھیک سے روزہ رکھے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے ایمان کے ساتھ روزہ رکھے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے من سام رمضان ایمان وحت سابا غفر لہما تقدم من زمبے جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں کتنی بڑی فضیلت کتنا آج رہا اور کتنا سواب تو یہ مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور بالکل آغاز سے ہی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے یہ کام تو یہ کرنا ہے کہ روزہ احتمام کے ساتھ رکھیں ایک روزہ بھی چھوٹنے نہ پائے اور یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے بغیر عزر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو سال بھر کا روزہ رکھے پھر بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی رمضان کا ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا بغیر کسی عزر کے سال بھر روزہ رکھے اس کی تلافی نہیں ہو پائے کفارہ ایک الگ چیز ہے وہ قانونی چیز ہے لیکن حقیقی لحاظ سے آپ نے یہ فرمایا کہ رمضان کا ایک روزہ اگر کسی نے جان بوچ کے بغیر عزر کے چھوڑ دیا سال بھر روزہ رکھے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی تو روزوں کا احتمام کرنا ہے روزوں کا احتمام کرنا ہے اور روزوں کو بچانا ہے ایسی چیزوں سے جس سے روزہ متاثر ہوتا ہے روزے کو حدیث میں ڈھال کہا گیا اَسَّوْمُ جُنَّتٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ سَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْسَابْ بَهُ أَحَدٌ اَوْقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّي سَائِبْ اِنِّي سَائِبْ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچاتا ہے تو جب کوئی آدمی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے لڑائی جھگڑا نہ کرے گالم گلوج نہ کرے اور کوئی آدمی اگر لڑائی پر آمادہ ہو جائے گالم گلوج کرنے لگے تو کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں میں تمہارا جواب نہیں دے سکتا میں تمہارے ساتھ گالم گلوج نہیں کر سکتا میں تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتا میں روزے سے ہوں تو یہ روزہ ڈھال ہے جس طرح سے ڈھال کے ذریعے سے آپ دشمن کے حملوں سے بچتے ہیں اسی طریقے سے روزے کے ذریعے سے ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں لیکن اگر ڈھال کے اندر سوراک ہو جائے تو وہ کمزور ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ دفع نہیں کر پائے گی بچا نہیں پائے گی اسی طرح سے روزہ ہے اس کو مضبوط رکھئے کہیں سے اس کے اندر شگاف نہ ہونے پائے کمزوری نہ آنے پائے روزہ پورے وجود کا رکھئے صرف اس کا روزہ مت رکھئے کہ کھائیں گے نہیں پیئے اس طرح پیٹ کا روزہ ہوا آنکھ کا بھی روزہ رکھئے کان کا بھی روزہ رکھئے ناکھ کا بھی روزہ رکھئے زبان کا بھی روزہ رکھئے ہاتھ کا بھی روزہ رکھئے پیر کا بھی روزہ رکھئے دل و دماغ کا بھی روزہ رکھئے غلط خیالات نہیں ہمارے ذہن میں آئیں گے غلط چیز ہم نہیں دیکھیں گے غلط چیز ہم نہیں سنیں گے غلط بات ہم اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے کوئی غلط کام نہیں کریں گے ایسا روزہ رکھئے جو ہمارے پورے وجود کا ہو جس میں ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو اطاعت اور فرما برداری کی وہ مثال تو روزوں کا احتمام اور روزے کی سلسلے میں جو آداب ہیں جو مستحبات ہیں جیسے سہری کرنا آپ نے کہا تسحر فائن فی السحور برکہ سہری کرو کیونکہ سہری میں برکت ہے سہری کا احتمام کیجئے اور سہری میں تاخیر مستحب ہے آخر وقت میں سہری کیجئے بعض لوگ بڑے صویرے سے ہی کھا کے سو جاتے ہیں جگتے رہتے ہیں ایک بجے دو بجے سہری کھا کے سو گئے فضل کی نماز بھی غائب ہو جاتے ہیں تو یہ انتہائی غلط بات ہے انتہائی غیر مناسب بات سہری کا احتمام اور افتار میں تاجیل جیسے ہی وقت ہو فوراً افتار کیجئے اگر خجور میسر ہے خجور کے ذریعے افتار کیجئے خجور اگر نہیں ہے تو پانی کے ذریعے سے افتار کیجئے اس کی تاقید اللہ کے رسول نے کیے اور روزے کی حالت میں اپنے آزا اور جوارے کو محفوظ رکھی تو ایک تو اس کا احتمام کیجئے دوسری جو چیز ہے اول شب ہی سے رمضان شروع ہونے ہی سے نمازوں کا احتمام بڑھا دیجئے فرض نماز تو ہمیشہ پڑھنے ہیں چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو لیکن نوافل اور سنن کا عجر بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کا احتمام کیجئے فرض سے پہلے کی جو سنت ہے فرض کے بعد کی جو سنت ہے چھوٹنے نہ پائے نوافل پڑھئے نوافل کا عجر ہے کئی گناہ بڑھ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں رمضان کے مبارک مہینے میں تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا احتمام کیجئے اور ایک خاص نماز جو رمضان کی ہے جسے ہم قیام رمضان کہتے ہیں اور عام اسطلاع میں لوگ اسے ترابی کی نماز کہتے ہیں اس کا احتمام کیجئے جو لوگ رمضان کے مہینے میں اخلاص کے ساتھ قیام کریں گے ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی تو ترابی کی نماز احتمام کے ساتھ پڑھئے اور اس میں ایک بات کا خیال کیجئے کہیں آٹھ رکات ترابی ہوتی کہیں بیس رکات ترابی ہوتی کوئی حرج نہیں چاہے آپ آٹ پڑھئے چاہے آپ بیس پڑھئے دل لگا کے پڑھئے البتہ کوشش یہ کیجئے کہ اگر آپ کو آٹھ رکات پڑھنی ہے تو آٹھ رکات والی بس شد میں چلے جائیے کیونکہ بیس رکات جہاں نماز ہوتی ہے وہاں اگر آٹھ رکات پڑھ کر کے آپ چلے جائیں گے تو پورا قرآن نماز ترابی میں نہیں سن پائیں گے اس کی بھی اہمیت ہے قرآن کو سننا نماز کی حالت میں یہ بہت افضل چیز ہے افضل ترین چیز ہے تو رمضان کے مبارک مہینے میں نماز کے اندر پورا قرآن سننے کا موقع مل جائے یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے ہر رات آتے تھے اور حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے اور آپ حضرت جبریل کو سناتے تھے اور جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے اس بار دو بار آپ نے دور کیا تو اس کا احتمام کیجئے کہ پورا قرآن رمضان کے مہینے میں قیام کے اندر سننے کا موقع مل جائے اور اتمنان کے ساتھ جہاں نماز ہوتی ہے وہاں نماز پڑھئے یہ نہیں کہ جلدی جلدی جہاں نماز ہوتی ہے وہاں چلے گئے ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھئے اس کو سنیے تھوڑا سا وقت لگے کہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑھتا ہے دس پانچ منٹ کا فرق پڑھے گا اتمنان کے ساتھ تو نمازوں کا احتمام ہو سنن کا احتمام ہو بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے جیسے ہی ازان ہوا آپ آ جائیں تو اس سے پہلے کی سنتیں پڑھ لیں گے اس کے بعد کی سنتیں پڑھ لیں گے جماعت احتمام کے ساتھ مل جائے گی تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھائیے قرآن سے اپنا رشتہ اور مضبوط کیجئے کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور نزول قرآن کا مہینہ ہے تو یہ تائے کیجئے کہ کم سے کم ایک قرآن تو ہم تلاوت کر کے ختم کریں گے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ پابندی کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں پنج وقتہ نباز میں آگے پیچھے آپ کو وقت اتنا ملے گا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے روزانہ ایک پارہ پڑھنا چاہیں تو کوئی مشکل کام نہیں اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھئے قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو اور قرآن مجید کے درس میں شرکت کیجئے متعلق قرآن میں شرکت کیجئے اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ کے محلے کی مسجد میں رمضان کے اندر زہر کے بعد درس کا احتمام ہو متعلق قرآن کا احتمام ہو اور جب آخری عشر آئے تو اور زیادہ پھر راتوں میں اس کا احتمام کرنے کی کوشش ہونی چاہیے تو یہ تیسری چیز ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق بڑھنا چاہیے اس مبارک مہینے میں چوتھی چیز یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کی کوشش کیجئے کیونکہ اس مہینے میں اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ان کے افطار و سہر کا انتظام کرنا یہ بہت عجر اور ثواب کی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کسی روزہ دار کوئی افطار کراتے ہیں تو اس روزہ دار کے عجر کے برابر آپ کو ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا تو عام طور سے لوگ رمضان کے مہینے میں زکاة نکالتے ہیں اچھی بات ہے صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ کے محلے میں جو غریب ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کے اہاں راشن پہنچ جائے تاکہ رمضان میں وہ بھی اتمنان کے ساتھ سہری کر سکے افطاری کر سکے اور ان کے گھر کی پریشانی دور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ خرص کرنے کی کوشش کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کی کوشش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں انتہائی فیاض ہو جاتے تھے حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ہوایں چلتی ہیں جس کی فیاضی عام ہے ہر سب کے لیے ہواوں سے زیادہ آپ فیاض ہو جاتے تھے کوئی آپ کے ہاں سے واپس نہیں جاتا تھا تو اس طرح سے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کیجئے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اہل خانہ کی طرف توجہ دیجئے گھر کی اصلاح اپنے گھر کو اپنے بال بچوں کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے رمضان کے مہینے میں زیادہ اس بات کا موقع ہوتا ہے رمضان کی برکت کی وجہ سے رمضان کی برکت کی وجہ سے اس لئے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالیے نبازوں کا پابند بنائیے قرآن کی تلاوت کا پابند بنائیے ان کو اس بات پر آمادہ کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ دینی معلومات حاصل کریں اس مبارک مہینے میں اجتماعی مطالعہ ہو گھر میں گھریلو اجتماع ہو درس قرآن ہو سیرت کی کوئی کتاب پڑھی جائے حدیث کی کوئی کتاب پڑھی جائے مسائل بتائے جائے تو اپنے گھر کا ماحول بنانے کی کوشش کیجئے اور ایک اور چیز کی عام طور سے رمضان کے مہینے میں لوگوں کے دلوں کے اندر آمادگی ہوتی ہے نرمی ہوتی ہے انعابت اللہ کی کیفیت ہوتی ہے تو اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کیجئے اگر کچھ لوگ نماز میں کتاہی کرتے ہیں تو ان کو مسجد میں لائیے ان کو نمازوں کا پابند بنائیے ان کو تلاوت کا پابند بنائیے اپنے معاشرے کو اپنے سماج کو ٹھیک کرنے اور اس کو تیار کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی برائی دیکھے تو اس کو طاقت سے مٹا دے طاقت سے نہ مٹا سکتا ہو تو اس کے خلاف زبان کا استعمال کرے اور اگر کسی وجہ سے زبان کا استعمال بھی نہ ہو سکتا ہو تو کم سے کم دل میں تو یہ عظم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی ہمارے پاس طاقت ہوگی ہم اس کو ختم کریں گے تو معاشرے کی اصلاح اور قرآن کی دعوت کو عام کرنا اس کا احتمام کرنا چاہیے اور ایک بات خاص طور سے یاد رکھئے کہ یہ روزہ ہم کو ایک بہت بڑے کام کے لئے تیار کرتا ہے آپ دیکھیں گے تو عرب گھوڑوں کی صفت میں سائم کا لفظ استعمال کرتے تھے فرسن سائمون و فرسن غیرو سائمین فرسن سائم ان گھوڑوں کو کہا جاتا تھا جن کو میدان جنگ کے لئے تیار کیا جاتا تھا تو ان کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا جاتا تھا ان کی خوراک کم کی جاتی تھی تاکہ ان کا بدن چھرے رہا ہو جائے اور مشقت اٹھانے کے لائق ہو جائے وہ اور میدان جنگ میں اپنا کردار ٹھیک سے ادا کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رمضان کا مہینہ اہل ایمان کو اللہ کے راستے میں قربانی کے لئے تیار کرتا ہے امت مسلمہ کو اس مشن کے لئے تیار کرتا ہے جو مشن اللہ تعالیٰ نے اس امت کا قرآن مجید میں قرار دیا ہے یہ امت اس لئے برپا کی گئی ہے تاکہ خیر کی دائی ہو بھلائی کا حکم دے برائی سے روکیں اللہ کے کلمے کو سربلند کریں اللہ کے دین کو قائم کریں غلبہ دین کے لئے جدوجہد کریں تو اس کے لئے آپ کے اندر تحمل کی ضرورت ہے قوت برداشت کی ضرورت ہے صبر کی ضرورت ہے رمضان کا مہینہ آپ کو اس کے لئے تیار کرتا ہے اس لئے اپنے آپ کو اس مقصد کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ ہمارا کام اس دنیا میں کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں قربانی دی ہے دینی ہے اور اللہ کے دین کے لئے کس طرح سے جدوجہد کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا تو ایک طرف تو مصبت دور سے ان چیزوں کا احتمام کرنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے جن کی وجہ سے رمضان کی برکتوں سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں کھانے پینے میں اسراف کرنا اب دن بھر روزے سے ہیں افتار کے وقت دن بھر کی کسر نکال لیا تو اس وقت تو سستی آ جائے گی پھر عبادت کے اندر بھی نشات نہیں رہے گا سرگرمی نہیں رہی اعتدال ہونا چاہیے ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے بعض لوگ روزے سے رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں پورا دن سو کر کے گزار دیتے ہیں یہ سستی کا مہینہ نہیں ہے یہ چستی کا مہینہ ہے ہر چیز ایک اعتدال کے ساتھ ہونے چاہیے کچھ لوگ جو اپنا وقت گزارنے کیلئے لہو لہیب کا سہارہ لیتے ہیں اور اس طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں جو کہ لہو قسم کے ہوتے ہیں فضول قسم کے ہوتے ہیں نوجوانوں سے غلطی ہوتی ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے بجائے اس کے کہ وہ عبادات کا احتمام کریں وہ رات بھر کھیلنے کا احتمام کرتے ہیں اب دعا سوچئے کتنی محرومی کی بات ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا خیر کے طلبگار آگے آؤ نیکیاں کماؤ اور ہم جو ہے لہو لہیب میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے ذکر کا احتمام کیجئے دعا کا احتمام کیجئے رمضان سے فائدہ اٹھانے کا احتمام کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے بھرپور استفادے کی توفیق دے اور رمضان گزرے تو ہمارا دامن نیکیوں سے بھرا ہوا ہو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولكم اجمعین فاستغفروه انہوالغفور الرحیم